اداب میرے پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے اردو کی جماعت میں آپ کا خوش آمدید پیارے بچوں آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے حروف تہجی کی مختصر اشکال حرف سین سے لے کر زود تک کیا آپ کو یاد ہے پچھلے سبق میں ہم نے جیم کے خاندان کی عادی اشکال سیکھی تھے اب سیدھے ہم سین پہ کیسے آگئے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بیچ میں جو حروف ہے وہ شرارتی نو میں آتے جن کی عادی اشکال نہیں ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیان دیجئے کون کون سا حرف ہے دال ڈال زال رے اڈے زے جے پیارے بچوں ان حروف کی عادی اشکال نہیں ہوتی اسی لیے ہم پہنچیں سین حرف پہ یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے سین اور شین کا ایک جوڑا ہے سود اور زود کا ایک جوڑا ہے جوڑا مانے پیر آپ کو یاد ہونا چاہیے ہم نے سیکھا تھا جب ہم حروفیں تہجی کر رہے تھے کہ جوڑے والے حروف کون سے ہے جیسے سین اور شین ایک جوڑا ہے ان کی شکل ایک جیسی ہے بس ان میں نکتوں کا فرق ہے چلے دیکھتے اس شکل اس جوڑے کی شکل آدھی شکل کیسے ہے آپ دیکھ لیجئے ہم نے ایک شوشہ بنانا ہے پھر اور ایک شوشہ بنانا ہے اور نیچے آکے رکنا ہے کیونکہ یہ ہم نے آدھی شکل بنانی ہے آدھا مینز ہاف اب یہ ہو گئی سین کی آدھی شکل شین کی آدھی شکل کے لیے ہم کیا کریں گے اوپر تین نکتے ڈال دیں گے تو بن گئی ہماری شین کی آدھی شکل اب ہمارا ہے اگلا جوڑا سود سود اور زود کی بنانے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے پہلے ہم ایک پتہ بناتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک پتہ کھالی بنانا ہے اور تھوڑا سا آگے آنا ہے بس رکنا ہے کیونکہ سود اور زود کی ہم آدھی شکل لکھ رہے ہیں سود ہو گیا یہ زود کے لیے ہم اوپر ایک نکتہ ڈال دیں گے وہ بن گئی زود کی آدھی شکل تو یہ ہے سین شین سود زود ہرف کی آدھی اشکال یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے سین شین سود زود یہ ہیں ان کی آدھی اشکال اب میں بتاؤں گی آپ کو آج کی سبق کا کام آپ نے کیا کرنا ہے سین شین سود زود کی جو آدھی شکل ہیں آپ نے اس کی مشک کرنی ہے مشک ایسے آپ یلو کلر نوٹ بک پہ خوشکتی میں سین شین سود زود کی آدھی اشکال کا کریں گے یہ آپ نے کلاس ورک میں بھی کرنا ہے اور ہوم ورک میں بھی کرنا ہے سین شین کی آدھی شکل اور سود زود کی آدھی شکل یا پھر جس کو ہم جوڑ شکل کہتے ہیں تو یہ تھا آج کا سبق مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا شکریہ